کہ میڈیا بلخصوص پاکستان اس کا میڈیا انتہائی سمجھداری سے انتہائی مسئلہت انگیزی سے اور انتہائی سوچ سمجھ کے مراحل سے گزرنے سے تعلق رکھتا ہے لیکن محترم دناب اور یا مطلع جان وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر اس بات کو واضح کیا میں سکولر بعد میں ہوں میں میڈیا کا فرق بعد میں ہوں میرا ٹی وی پیانا اور شہر کے معاملات کا بعد میں تعلق ہے اگر میری بلیادی پہچان ہے میری بلیادی حیثیت ہے میرا بلیادی وقار ہے تو اس کے صرف ایک وجہ ہے کہ میرے سینے میں جو دل تھڑکتا ہے یہ ہر لمحہ حضور کی محبت سے یقانہ ہوتا ہے یہ حضور کی محبت کا پیغام دینے والا دل ہے یہ حضور کی پیار میں نچلنے والا دل ہے جب بھی ہم نے انہیں سننے کا موقع ملا حضور کی ناموس پہ کوئی کمرو مائز نہیں حضور کی ناموس پہ کوئی مسئلہ حق نہیں سرکار کی خط میں عبورت پہ کوئی سمجھو پانے حالات جیسے بھی ہو حق کی آواز بن کے حضور کی عشق اور محبت کی آواز بن کے آپ حضور کی سماعتوں کو منور کرنے والی شخصیت جناب اور یا مقبول جان آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے نعرے سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جس طرح یہ نمائندگی کرتے ہیں ہمارے نعرے میں محبت ہونی چاہیے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو نعرہ بیدری نعرہ غوزیہ آستانہ لیا گرلڑا شریف محترم جناب اور یا مقبول جان سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ الحمدللہ والسلام والسلام اما بات فحرود اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و خرامن لا قریت اہلتنا انہم لا یرجعون حتی اذا فوق تکیاجو جبا ماجوج فہم بالکل لخلبن یسنون تب شاری صدری و یسر لی امری وحلل مقدم باللسانی جفتہ اتفالی صلی اللہ علیہ موضلما اکرام حاضرین اکرام حاضرین اکرام میں نے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت آپ کے سامنے اعترافت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دور میں پسنے والے انسانوں کے لئے ایک وارننگ تھی جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جسے سید لبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور ستن کہا اور اس دور کے بارے میں یہاں تک مہتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تیس درجال جنہیں وہ دعویہ نبوت نہ کرنے درجال دجل کو کہتے ہیں چھوکے اور فریبی کو کہتے ہیں اس لئے درجال کے ساتھ اکیلہ لفظ درجال نے آیا مسیح درجال آیا وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کا چھوک رول کے آئے گا با 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 عیسیٰ کے آئے تمہارا قرآن پاک میں ایک تستور ہے کہ اللہ تمہارا قرآن پاک وقف نہیں بتاتے یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کب ہے یہ وجہ اے نبی نے بتا دیدی کہ علم تو سارا اللہ خواہ سے وَإِنَّمَا نَدِينَ نَدِينَ میں تو کھلا کھلا کرانے والا ہوں یہ الگ بات ہے کہ سیدہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عنہ نے دیش مار علم وحیقہ اور آئندہ آنے والا حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دن پندرہ گھنٹے کا خطا دیا اور اس خطے کے دوڑان آپ نے قیامت تک آنے والی ہر چیز کا بنا دیا اور اس کے اول نئی بن حماد کی وہ مشہور کتاب الفتن ہے جس کے اندر دو ہزارہ حضیث ہیں لیکن اس آیت کے اندر اللہ نے اپنا وہ دستور توڑا ہے اور ہمیں تھوڑے سے اشارے کروئے ہیں کہ دیکھو جب یہ زمانہ آ جائے تو پھر دیکھو تمہارے ایترین چھوٹے مکار اور دجل کرنے والے نسائی کے پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرداتے ہیں کہ ہم نے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَلِيَتِ ہم نے بستی کو خلاق کر دیا اور اس کے رہنے والوں کا وہاں پر واپس آنا حرام کر آنے اللہ امنا جرجم ہم یہ واپس نہیں آئیں گے لیکن لیکن کب آئیں گے حَدْتَ اِذَا فُطِحَدْ یَاجُوجَ وَمَاجُوجَ اس دن واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے وَحُمْ مِنْ قُلْ حَدَبِ اِذَنُونَ وَرَغْدِيَوْنَ تِمَارے اوپر احطا آورا ہوں گے انسانی تاریخ میں قرآن پاک کی جو لوگ قرآن پاک کی جو لوگ قرآن بیٹھے ہیں سورہ بنی اسرائیل جو ہیں اس میں اگر یہودیوں کی تاریخ نیام کر لیں پڑھنا شروع کر دیں قرآن پاک کیا ایک مربوس پر کمار آجائے ہیں قرآن پاک کیسے بہت خارج چیزوں کو قول کے پھرے اور حب سے دور کری رکھتے ہیں اللہ تباہ 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 شروع بنی اسرائیل نے فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کتاب میں لکھ دیا کہ تم دو دفعہ بہت شعوری شاہدہ بہت بہت بڑی نافرہ نہیں کروگے مر رہتا ہے ان دو دفعہ اور جب تم نے پہلی دفعہ نافرمانی کی تو ہم نے تمہارے پر ایسے بندے مصندت کیا جو نے تمہارا حیکل توڑ دیا اور تمہارے اتباہ پر بات کر جاتا یہ بخت نصر کی تھی اور اس نافرمانی میں بخت نصر نے یہ کیا کہ تمام یہودیوں کو ہاں سے نکالا جتنے کام کاج کرنے والے تھے وہ لوہار تھا تو کھان تھا اس کو پکڑا قیتی پر آیا اور جا کے وہاں پر لے گیا بودل بودل ہم وہاں پر لے اور یہودی اچھے رہے ہیں نیزے واد آتے ساتھ میں مرزا اگلا ساتھیانی اور یہودیوں کا گھڑ جوڑ سامنے بتانا جانا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ سوئی پاکستان کا سمتہ نہیں آرنا آپ یہ پاکستان کا سمتہ رہ چکا ہے یہ امد مسلمہ کا اتنا بڑا سمتہ ہے آپ کو صرف اور نہیں کرتے نہیں کرتے فرمایا تم کو وہاں پہنے گے جب وہاں پہنچ گئے وہ یہودی تو انبیاء آتے رہے بقیدہ ایک قوم کے طور پر مرتحد رہے یہودی اور اللہ کہتے ہیں ہم تم تک نبیوں کا پہتے رہے اور تم کیا کہتے رہے جب تلو نامویا بغیر حق تم اپنے نبیوں کو بغیر کیسی وجہ کے قتل کرتے رہے ان کے درمیان میں ایک نبی تشریف لائے تانموت اور تورات کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ان کی ہے ان کا نام کا یہ سوئی ہے یہ صاحب پیغمبر نے ایک پیشکوئی کی اور وہ پیشکوئی کی تھی کہ دیکھو اے بنی اسرائیل تم تم یہاں سے تمہاری مجات ہو جائے گی اور تم واپس مرد یروشلیم جہے جاؤ گے اور ایک تمہارے مرد ایک ایسی شخصیت آئی گی ایک ایسا نبی آئے گا جو حضرت دعود اور اسلام کے اس تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت واپس دیکھے آئے گا جو حضرت دعود اور سلمان کے گھنے تانموت اور تورات کہتے ہیں کہ انہیں آرہ لیا اور اس نبی کو ذبہ کر دیا لیکن کچھ حصی جواب کیونکہ اللہ کا نبی جا اور اللہ کی بشاعت نے لے کیا جا آج بھی یہ سوا جو اگریدی کے پڑھنے والے لوگ ہیں ایزیا یہ ہبریوں کے پڑھنے والے لوگ بھی اسوا کہتے ہیں ان کی کتاب جہاں تانموت کے اندر پر قیدہ پیشکوئی کی کتاب موجود ہے کیونکہ دو بیشکوئی ہیں ایک حضرت دانیال اللہ السلام کی مقاشرات دانیال آرہی ہیں انہوں نے کچھ اکسے کے بعد ایرانیوں نے حملہ کیا اور یہودیوں کو اُسا کے انہوں نے واپس یرشل میں بھیج دیا جب یرشل میں بھیج دیا تو انہوں نے وہاں جا کے اکھومت ٹیم میں ملک کرتا دوبارہ تم کو موقع دیا جب تم نے تو تم نے چونکہ ایک نبی کو قتل کیا ہوا تھا تو تم یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری مادشاہت ہو گئی ہے اُس کی پیشکوئی یہ لوگ غلط صحیح ثابت ہو گئی ہے تو ہونی تھی یہ ایرانی نہیں کیا تو وہ نبی تو اپنی اُسرا ایسا نہیں آئے لیکن اللہ نے اُس ایرانی ایک ایسا نبی لے گیا یہ سارا معنی اس حدیث تو پر ہے جس کے انکار کے لئے پوری بردہ قادیانی کے نبیت پھڑی گئی ہے اللہ نے ایک ایسا نبی لے گیا جس کے پاس وہ واضح علاقہ جس طوق تک جو کسی نبی کے پاک 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 وہ سیدنا بریان پاک 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 خرانہ پاک پاک اس کے دھر میں بغیر پاک 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 اب چونکہ نفرت جاتے تھے تو نوز بللہ الزام لگایا کہ یہ تو باپ کا بچہ ہے یہ تو نوز بللہ ہی ہے ناجائے دولات اللہ نے اس کو پموڑے میں بولنے کی طاقت نہ سمجھتا نہیں ماننے جوان ہوئے جوان ہوئے بللہ روٹی جوان پاک پین پاک پین پہ یہ مانі آپ مادرگاہ آنکھیں ہاتھ بیٹھتے تھے اور اس کو دیکھ اس کو آنکھیں بینا ہی ہو جائے کبر کے اوپر کھڑے ہو کے بیتے ہیں کم بھی اس دنگا آنکھوں کو اٹھ اور مرتا جاتا تھا لیکن جن کی طوابوں کی قسمت نہ بدلنی ہو دور پر صلت و المسکن وفاؤں کے خدا پر مرنا جاؤ تو وہ کچھ نہیں ہوتا 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 انہوں نے ایک سالش کی کہ یہ بندہ تو پورے کا پورا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں کیونکہ پہلا کام ہوتا ہوتا ہے تو عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا جب آپ بہاڑی کھڑے تو پورا پسی جو کچھ چل لیکنی تھی اور ایک دن آپ اس مسجد کے اندر جیسے وہ حیکل کہتے ہیں آپ گھسے تو انہوں نے مسجد کے اندر سوچ کی دکانیں کھو لیوٹی جانتے ہیں ہمارے بیٹھ دھرے ہوتے ہیں اور آپ نے وہ بینٹ رہے ہیں اس کے بعد وہ رومر نے ہمپائر میں گئے اور اس کو کہا کہ ہم اس آدمی کو یا اس نے پورٹ سپنا پیدا کیا ہے نوکہ اللہ ہم اس کو صریف پہ جانا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہ تھی ان کا مقصد تو نے ایک سٹھ لی ہے کہ جب یہ شخص صریف پہ چڑ جائے گا تو پھر ایک بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات خالف ثابت ہو جائے گی نوکہ اللہ کہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو ہے اللہ اس کو اتنی ذلت اور عصرائی کی موت ہو جائے گا اور دوسری یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے کہ جو حضرت ایراؤگرہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر بیٹھ کے آرمی حکومت قائم کرے دونوں نے سیدنا عیسائی مریم کو صلیف پہ بہا جرہا دیا اور چھے سو سال تک جب تک سید اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشیر ملائے یہودی اور عیسائی دونوں جائے ایمان رکھتے رہے ہیں قیدت ایسا کو انہیں صلیف پہ چڑھا دیا ہے آپ کے آتا وفا خطر اللہ تعالیٰ قرآن کے آیات اس میں کہ نہیں ہم نے ایک سو قدل نہیں کیا اور پھر پوری احادیٰ کی کتاب میں علماء بیٹھنے ہیں سکی دور پر ایک بات متفق ہے کہ پیش کوئی کے باملے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہا کے بات کرے جنرلہ کی قسم ایسا ہوگا وہاں تنسیل نہیں ہوگی وہاں اصل میں بات پاس نہیں ہوگی اور یہ سبیلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہے امامہ کشرا اس نے بھی یہ بات لکھی کیونکہ اللہ کا رسول نے کہتے ہیں جہاں قسم قائد کرنا نے اس لانتی کے بات کروانے کی کہ اس نے لکھا کہ یہ متفق ہے عقیدہ ہے کہ جب اللہ کا رسول قسم کھا کے کہیں گے کہ تم میں یہ بات ہوگی تو پھر تبسیل لی ہوگی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئیوں میں تمام باتیں کی ہیں مصر میں یہ ہوگا یمر میں یہ ہوگا شام میں یہ ہوگا لوگ ننگے بہت جواہے ہیں ہمیں چوچی منزلیں بتائیں گے حدیثِ جبرین اردماء ایک سگار کرے آقا سیدو قبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس سے قبیہ میں محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چان ہے اللہ کی قسم دھا کے کہتا ہوں تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور آئیں گے عیسیٰ مریم یا بیٹا آئے گا مرزا قرآن بچا جانتا ہے یا تفصیل نہیں چلتا یا صحیح اور ضرورتی نہیں چلتا یا واقعی عیسیٰ اس نے مریم ہے کیوں آئیں گے یہ بنیادی سختبہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے کیونکہ اس وقت جب اللہ کہتا ہے تمہیں بسرہ بنی صحیح اٹھائیے کہ جب تم نے یہ کام کر لیا جب تم نے یہ علوپن قبیہ کر لیا اللہ کہتا ہے کاسیا میں نے میں نے تمہارے پر ذلت مسئلت کی میں نے تمہارے پر اپنے پر ذلت مسئلت کی جنہوں نے تمہیں برباد کر دیا اور میں نے تمہیں امتوں میں تقسیم کر دیا کوئی ایران چلا گیا کوئی روس چلا گیا کوئی دو ہزار سال تک ذلت کی زندگی بڑھاتے لیں تین سو سال تک انسانوں والے نام کو نہیں گئے سکتے تھے لوگ ان کے گھردن کے اندر اتنی بڑی بڑی تصریمیاں پنای ہوتے ہیں لکھاتا تھا میں یہ ہوتی ہوں یہ تصریمی سے نکالے گے یہ ملان سے نکالے گے یہ روس سے نکالے گے یہ چین سے نکالے گے یہ ایران سے نکالے گے ایزا بیلا فورٹینٹ نے جب ان کیوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے ان سے ایک لاکھ لوگوں نے کہا ہم ہی سائی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا تم ہی سائی ہو جاتے ہو صبح صغیرے ہمارے سامنے سور کے خوشت کا تم بہت باشتہ کرو گے اور ہفتے کے دن جو ہمیں سبتم دکانیں کھول دیں اللہ کہتا ہے کہ جب بادل آخرہ آئے گا آخری دور آئے گا میں ان کو بھی نفیس ہو میں تمہیں کٹھا کرنوں گا جہاں کٹھا کرنوں گا آئیں گے نہیں آئے قرآن کہتا ہے اور قرآن کی وہ آئیت ہم نے اس مستی کو حلات کیا ہم نے ان کو واپس آنا حرام قرار دے دیا یہ واپس نہیں آئیں گے کیوں کب آئے گے حد نائزہ ہوتے ہم یاد جو جو موجود جب ہم یاد جو جو موجود کو کھول دیں گے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک میں صرف ایک انافت ہے اس کو اللہ نے اتنا واضح کر کے دیا ہے پہلا قافلہ پہلے تبریہ کو امور کر کے پہلا قافلہ یرشلم نے یہودیوں کا انیس سو پیس میں پہنچا اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے وہ علم نہیں جو نائے آلافت کتابوں میں بڑھتے ہیں وہ علم جو اس کو اللہ نے تقویم کے ساتھ دیا ہوتا ہے جو اس کو اللہ نے اپنی عطا سے دیا ہوتا ہے اس آیت کی صرف ایک مرد کرنطن نے تشریح کی تھی کہتا تھا کھل کے یاجوج اور ماجوج کے انشکر تمام اللہ احمد بال کہتا ہے کھل کے یاجوج اور ماجوج کے انشکر تمام چشن مسلم دیکھ لے تفسیرِ احمد علم قبال کی بات ہے 1920 کے واقعات بیان کرو آپ کی بڑھتے قادریاں سے لے کے دنیا کے ہر نقشے سے پر آپ کو صرف تجل اور سکرے پیرا کچھ نہیں ملے گا آپ حران ہوگے میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی کڑیاں ٹوٹیں گی اور پہلی کڑی خرافت پہ ہوگی آخری کڑی نماز کی ہوگی پہلی نیسو پیس کو در خرافت عثمانیاں ٹوٹی اور اس قرآن پر پکر گئی دنیا موکم مسلمان کے ایک خرافت پہ لے گا ستاون ملکوں میں تسلیم ہوگئے انیسو بیس نے پہلا بیسرڈ کا کمپیٹیشن آیا اور عورتوں کی فاسی اور اوڑیانی کی دنیا سے کرنی گی انیسو بیس نے سوٹ کا موقع پر نظام جا دنیا کا دن لازم کیا گیا اور ہونے اور چاندی کی نکسین کے دنیا آپ کاغذ کے نوٹوں کی جاری کسی کھانے آئی انیسو بیس کے اندر آپ کے وہ پہلے نیوٹ پیچز جا دنیا کے اندر آئے انیسو بیس کے اندر جو اقبال کہتا ہے کہ ہم نے خودشاہی کو پہل آیا ہے جمہوری لباس جب کبھی عاظم ہوا ہے خودشناس والے گر خود نگر جب اس جس کو اقبال کہتا ہے کہ قریضت طرح سے جمہوری غلامِ مختقارِ شو کیا تو مغزے تو صدر ہر سکرِ انسانی نمی آئی کہ تم جمبوریت کو چھوڑ دو اور کسی اللہ والے کا غلام ہو جاؤ کہ دو سو قدعوں کے دماغوں سے انسانوں کی پہلے پیدا نہیں ہوتے کیا تو مغزے دو پھولی سب کی اس میں آیا میرے اللہ کر دیا کہ حد تائدہ خود کے حد کیا جو جگہ موجود اور اللہ آگے کیا کیا کہتے ہیں وہ میں بکلے حد بن جنسلون تو تو صدر دولنیوں سے تمہارے اکڑا ہم رابر ہوں گے یہ گلندی کیا ہے یہ ساری خواہشی کار سے آتی ہے سیٹریٹ سے آتی ہے یہ سارا اقنامی سسن کہاں سے آتا ہے سیٹریٹ سے آتا ہے یہ سارے کہ سامس اوری نظام کہاں سے جانتا ہے سیٹریٹ سنٹر ہے یہ سارے ڈرون ہم نے کہاں سے ہوتیں سیٹریٹ ہم بن کو اللہ حد بن جنسلون اور یہی وہ کیفئیت ہے کہ جس کیفئیت کے اندر ہماری فتن کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں حضرت حلیفہ بن جوان کہتے ہیں کہ میں ڈرتا تھا جو میں فتنوں میں پکڑا نہ جاؤں تو میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا دیکھو فتنوں سے بچے گا وہ کہ جو فتنوں کو جانتا ہوگا آپ خیران ہوں گے اسی دور کے اندر مرزا غلامت قادیانی کو صرف اس لیے یہاں پر ناصر بیدا گیا اس لیے پرانٹ بیا گیا اس لیے یہ رکھا گیا یہ بنیادی طور پر وہ جو آخری لڑائی ہے جس نے میرے اللہ نے پھر قسم گئی کہ خدا کی قسم کھڑا کرتا ہوں اللہ کی قسم کھڑا کرتا ہوں تو تم یہودیوں سے لڑو گے صرف اس لیے کہ کبھی یہ امت جو ہے اس پال کی طرح سے آسکے کہ جہاد جو ہے اس کے اوپر چل سکے کیوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں ناظر ہوں گے تو ان کے دو اپس اپنے ایک تو وہ تلوار ختم کرتے ہیں کہ پوری دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رنگ جائے گا تو جہاد ختم ہو جائے گا اور دوسری یہ کہ آپ خندیر مخیر کرتے ہیں یہ بات پڑی مرزا کو کوئی اور کوئی اور راستہ میں صرف ایک راستہ دیا گیا اب پوری دنیا آج ٹینباک میں چلے جائیں فویڈن میں چلے جائیں نوروی میں چلے جائیں جرنرین میں چلے جائیں ان سارے ملکوں میں میرا تاخلہ باند ہے اللہ کے قدر کرم سے بہت مجھے فخر ہے کہ میرا تاخلہ باند کیا گیا ہے اس لیے کہ میں بلوگ لے گی نہیں جاتا تھا میں کوئی تلوار لے گی نہیں جاتا تھا میں تو گفتگو کرنے جاتا تھا میری گفتگو تک نے پسند نہیں ہے کیوں کہتے ہیں یہ ہیں عمل پسند لوگ یہ ہیں عمل پسند لوگ کے جو دل کا دیانی ہے کینیڈا کا وزیر یعظم کو کھڑا کر کے ساتھ یہ کیوں اس لیے وجہ یہ ہے کہ جاجوج اور ماجود کا جو پورا نظام ہے اور جاجوج اور ماجود کا نظام صرف ایک چیز کو اس پورٹ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے دھجل کو میں ایک آقا سامنے ارسکاش سامنے رکھ کے جات چاہوں گا سید نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء بیٹھے ہیں التحیات بیٹھے ہیں جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں ایک مستقل دعا ہوں ہم لوگ تو صرف رب جلل مقیم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا و دکھنے دعا یہی کر کے پڑھ شاہتے ہیں حالانہ کہ وہ مقام ایسا ہے جس میں ہم بھی دعائیں آپ لوگ ہیں ان میں ایک دعا مستقل مانگیاں جھوٹے تھے کہا دیکھو پہچان بتائی در نبی نے اس جھوٹ کی اور قادیانیت کی اس قلدگل پہلے میں چکر کی سب سے بڑی جماعت قادیانیت کی اس میں ہی جندا ہے بتائی دیکھا فرمایا ججال کی بڑے درجات ہیں ان سے پہلے یہ تیز چھوٹے نہیں ملنے جیسے نہیں بڑے درجات کے پہلے کس کے سال دھوکے اور فریق کے سال ہو رہے ہیں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور کہا جائے گا جھوٹے کو سچا بولا جائے گا ہر منہ اپنے پارٹی کو پھر پھر فرمایا خائن کو امانتدار بولا جائے گا اور امانتدار کو خائن بنا بیا جائے گا لیکن پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کمال کی فرمایا تمہیں روئی پیضہ بولیں گے صحابہ نے پوچھے جہاں سے روئی پیضہ کیا ہوتا ہے فرمایا گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات میں بسکر ہو کریں آج آپ کھینی جائے گی کھولیں آپ کو نظر آجے گا پھر آپ کا ایسی سچائی نظر آئے گی کہ آپ خود نہیں سکتے ہیں گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات کے بردر بولیں گے کہ اس وقت ڈانس کر رہا ہوتا ہے رات ایسا سچ ہے اسی سچ کی ست سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس یاجوج اور ماجوج کے پورے نظام کو اور یاد رکھئے صرف آخری کچھ سبری کی بات شکا کے تو کب سے جاکت جاؤں گا کہ اس یاجوج اور ماجوج کی حدیث کے بارے میں جس وقت سیدن انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے تو آپ کے ماتھے میں پسینہ تھا اور آپ نے کہا تھا نہیں کہا analyse للمروبیں آرگ کلی دوا دواکہ میں شہر gece زینب بن سے ماجوجت سے فرمایا کہیا جاہاں صلی اللہ کیا ہوگیا فرمایا اس یاجوج اور ماجوج نے سراہ کر لیا اور اس کے اندر مجال مجال کے اندرہ زولی نئے نے بنائی پہلی بات یہ کہ اس لیے کہ میں قربی پنجابی ماں کی دھر پیدا ہوا میں کہوں میں بلے شاہ سمجھ لیا ہے میری معافی نہیں میں بلے شاہ کے کلام کے آنس میں بھی آتا ہوں میں آنسو بھی آ جاتا ہے مجھے کو کہے یا بلے شاہ کا یہ فکرہ ہے تو بلیا کی جانا میں فران اس کا حضور ترجمہ کرو تو میں کہوں گا ترجمہ نہیں ہوتا بھائی عرب نے مجھو قرآن سمجھ لیا ہے عرب کی معافی نہیں فرمایا عرب کی تباہی سیدہ آئیشہ دیکھا آئیشہ دیکھو ایک زمانہ عربوں پہ آئے گا ایک چھوٹی پڑھی ہوگی لوگ پوچھیں گے جی چھوٹی کس کی ہے تار قریش کی لیکن قریش دنیا میں نہیں ہوگا لیکن اس عرب کی تباہی جو ہے اسی کا طورہ آپ پہ رہا ہے سیدہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد ایک سرزمین میں عادی کی ہے جس کے بارے میں فرمایا میں عرب نہیں نہیں میں عرب ہوں لیکن ہند کچھ میں ہے میں ہند نہیں ہوں لیکن ارب میں عرب ہوں لیکن ہند کچھ میں ہے اور میں ہند نہیں ہوں لیکن عرب کو یہ آپ سرسل کی بڑی مشہور ہے اور اس ہند کے بارے میں اس سرزمین کے بارے میں سیدر امریہ کی وہ کچھ اپنیاں ہیں جس میں آپ کو اللہ تبارہ طرح نے پیدا کیا ہے اور جس میں آپ موجود ہیں اس کی وجہ کہ جب یہ پوری کی پوری دنیا تقسیم ہو رہی تھی نا تو اس تقسیم کے وقت ساری لوگوں نے خلافت اسمانی عدد کٹ رہی تھی مصریوں نے کہا ہم فرائن اپسر کے بارے سے ہمارے امپل دے دو کہا لے لو عراقیوں نے کہا بابل و نینوہ کی سرزمین کے بارے سے ہمارا دل لے لو عرانیوں نے کہا ہم حیرت سے آدم ان کے دمانے کے آنے سعودی مزان سعودی نسل سے ترنک رکھتے ہیں ہمیں سعودی عرب میں تو کہا لے لو فرانسوات کا لے لو ہم کی واحد قوم ہیں میرے آقا کی وہ قوم ہیں جس کے بارے میں باہا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا یہاں سے اس سرزمین کے سعود لنبی آپ کو ٹھٹی ہوا آج ہی تھی ہم نے کہا نہیں میں پحمد صاحب چیمہ ہوں یہ ارجل داخل چیمہ ہے ہمارا دادا ایک تھا ہمارا پردادا ایک تھا ہم بھڑا اپنی راکہ ڈالتے ہیں ہم ہیر اپنی راکہ کرتے ہیں ہم گانے ایک طرح کے ہم ہم دھوٹی ایک طرح کی پہلتے ہیں لیکن یہ میرا پھائی نہیں ہے کہ محمد صاحب چیمہ ہم نے چوبہ سال کے بعد اس سرزمین پر بدر کی قیفیت پیدا کی تھی یہ آپ دعویٰ کریں ہم سا ابن اپنی راکہ ایک طرف ہیں اور پاس ابن اپنی راکہ دوسری طرف ہیں علی علی طالب ایک طرف ہیں پرقیل ابن اپنی راکہ دوسری طرف ہیں سیدنا اپنی راکہ ایک سر پکڑے ہوئے کانوں سے پکڑے ہوئے لے کے آئے پہلے پوچھا ابیدہ کس کا سر ہے سرمایجا سنگا میرا پاک سان آپ کے مقابلے میں سرکار کے لیے یہ سی دھنسی نے چودہ سو سال کے بعد یہ تکسین زندگی تھی اور یاد رکھئے اس کے پر قرض ہے دھنسی کے اوپر کہ جس دھنسی کے خوشنوازی کی اس دھردی گندی سے بے خیر پیدا ہوتا ہے اور طبیعہ موت مرتا ہے آخر دعوان امت اللہ رکھا ہے